اسلام کے غمخان ہے علماء جیوبن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دمائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ درشری پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا و شفیدنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسیبو امتی فی آخر زمانی من سلطانہم شدائد او کما قال علیہ السلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادل فقر و یکون کفرا وقال یسیبو مومینن و یمسی کافرا و یمسی مومینن و یسیبو کافرا لآخر الحدیث یہ ساری روایتیں آپ تمام حضرات کو مستحضر ہیں آپ سب سمجھتے ہیں ان روایتوں کے پیش اس کو سامنے رکھ کر اس وقت ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے چھوٹے بڑے مسائل سے ہم سب کو دوچار ہونا پڑے گا حکومت کی طرف سے بھی ہمارے اوپر حالات آئیں گے اور آرشی اور فرشی بالائیں اور مصیبتیں اور حالات اور بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزوں سے ہم سب کو دوچار ہونا پڑ سکتا ہے جس کی نشان دی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ان سب ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان سارے حالات کے سدے باب کے لیے مجھے اور آپ کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے آنے والے حالات کو سمجھ کر ہم اپنے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر حالات سے دوچار ہو کر وہی ہوگا جس کی نشان دی سرکار نے بھی کہیے کی ہے کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا ان حالات میں سے ایک حالت کا تذکرہ سرکار نے فرمایا کادل فکر و یکونہ کفرن بسا اوقات انسان کے اوپر ایک حال آتا ہے فقر و فاقع کا اور وہ حال انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ایک حال کا تذکرہ حضور نے کیا اسے بے شمار احوال ہمارے اوپر آئیں گے تو ہمیرے اور آپ کی امن کی حفاظت کیسے ہوگی تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ہر حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے تو تیاری کیسے کریں گے ہم اگر ہم آپس میں افتلاف و انتشار کا شکار ہو جائیں گے تو حالات کے سدے باپ کے لئے کوشش کرنا تو دور کے بعد خود ہم ہی ایک حال میں مقتلع ہو جائیں گے خود ہم ہی ایک حال میں مقتلع ہو جائیں گے اس لئے آپ حضرات سے وظہرش ہے کہ اس وقت کے زمانے کا حالات کو سمجھنا اور اس کے لئے سب مل جل کر اور جتے حالات ہیں ان میں سب سے بڑا حال اس وقت امت پر اور انسانیت پر جتے حالات ہیں ان میں سب سے بڑا حال جو ہے آپس کا اختلاف ہے قرآن و حدیث کی روشنے میں بات بتائی گئی ہے کہ حالات کے سدے باپ کے لئے جتے وسائل ہو سکتے وہ سب ہمارے پاس ہو لیکن اختلاف اور انتشار کا ہم اور آپ شکار بنے تو کچھ بھی کام نہیں کر سکیں گے حالانکہ حالات کے سدے باپ کے لئے سارے وسائل ہمارے پاس ہیں ذرائع ہمارے پاس ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں گے اس لئے کہ ہم خود اختلاف و انتشار کا شکار ہو چکے ہیں حالات کچھ نہ ہو حالات بہت بڑے ہو اور ہمارے پر وسائل کچھ نہ ہو وسائل کچھ نہ ہو لیکن آپس میں اتفاق ہو آپس میں پیاروں محبت ہو آپس میں ملنساری ہو آپس میں ایک دوسری کی رائے لے کر ہر ایک دوسری کی رائے کا احترام کر رہا ہو تو انشاءاللہ افراد کچھ ہوں گے وسائل کچھ نہیں ہوں گے اور ہم کام بہت کچھ کریں گے اب یہ حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں تیسے لوگ تھے کتے لوگ تھے شروعات میں تیسے لوگ تھے ماشاءاللہ آج ساری دنیا کی بڑی چھوٹی حکومتوں کے نظریں ان کے طرف ہیں سمجھ رہے ہیں میں صراحات نہیں کہنا چاہ رہا کتے لوگ تھے ابتدا میں تیسے لوگ تھے بڑی بڑی سپر طاقتیں گھوٹنے ٹیکڑے پر مجبور ہو گئیں اور ساری دنیا کی اور پورے اسلامی ممالک کی نظر اور اہل علم دانشوروں کی اور دین سے اور اسلام سے عظمت اور محبت دھکنے والوں کی نظر رہے ہیں اور ان کی امیدیں بھی ان سے وابستہ ہو گئی شروع میں کتنے تھے نیہتے تھے بے کستے بے بستے بے سہارا تھے کچھ نہیں تھے تو میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے آنے والے حالات کی نشاندہی کی ہے اور ان حالات میں کہ اندر اگر ہم خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہزار بر نہ کرے اس کے سدے باپ کے لئے کوئی کوشش نہیں کریں گے تو صبح و کمومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کمومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص جمعیت علماء اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کو اس پہلے پرکنا اور اس کے سدے باپ کے لئے ہم جو کر سکتے ہوں پیار و محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ سرپرستوں کی سرپرستی میں ہمارے حضرت بڑے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا باپ کی دعا جنت کی ہوا کہ وہ ماں باپ بچوں کے سرپرست ہیں بچوں کے وہ سرپرست ہیں ان کی نگرانی ان کی دعائیں ہمیں بہت آگے تک پہنچائے گی تو ہم اپنے سرپرستوں کی سرپرستی میں انشاءاللہ ملجل کر پیار و محبت کے ساتھ ایک جگہ چند لوگ رہتے ہیں تو انیس بیس ہوتا ہی ہے انیس بیس ہونا کوئی آئیب کی چیز نہیں ہے اس انیس بیس کو دبا کر آگے چلنا یہ بہت خوبی کی بات ہے انیس بیس ہونا یہ آئیب کی بات نہیں ہے انیس بیس ہونا چاہیے انیس بیس ہونا چاہیے لیکن اس کو دفن کر کے آگے قدم اپنی کشتی کو اپنی سواری کو آگے لے کر بڑھنا یہ ہمارا اور آپ کا کمال ہے تو آپ حضرت سے عزارش ہے کہ پیاروں محبت کے ساتھ الفتوں کے ساتھ رائے مشوروں کے ذریعے سے ہر ایک کے رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم کام کو آگے لے کر بڑھیں گے اور قوم کی اور سماج کی ملت کی جو دینی اور دنیا بھی ضرورتیں ہیں ان سب ضرورتیں کو ہم پورا کرنے کی کا عظم و مصمم ارادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ راستے کھولیں گے کریں گے سب حضرت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں صدر صاحب سے گزارش ہے اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے اللہ ہمارا جمع ہونا فکروں کا کرنا فیصلوں کا لینا اپنے دربار میں قبول فرمالیں اے اللہ ان فیصلوں کو محبت بھری نظر سے دیکھ لے اے اللہ ان سے کام لینے کے فیصلے فرماؤں ہم سب کو ملجل کر متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق نصیف فرماؤں اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے اے اللہ ہم سے کام لینے کے فیصلے فرماؤں اے اللہ ہم کو مفید بنا دے اپنے لیے بھی سماج کیلئے بھی ملک کیلئے بھی انسانیت کیلئے بھی اے اللہ ہمیں مفید بنا دے ہمارے سریعے خیر کو عام فرما دے محبتوں کو عام فرما دے اے اللہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک دوسرے کو قریب کریں ایک دوسرے کو محبت دیں ایک دوسرے کو عزت دیں اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اے اللہ ان کو قوت طاقت مقبولیت اتا فرماؤں اے اللہ جمعیت الماہن کے ذریعے اس علاقے میں کام کے لینے کے فیصلے فرماؤں جمعیت کے کارکنان کو قبولیت اتا فرماؤں اے اللہ جو کام کرنے ہم جائیں گے اے اللہ ہماری چار جانب سے مدد بھی فرماؤں حفاظت بھی فرماؤں آج علماء آزمائشوں میں ہیں کام کرنے والے حالات میں ہیں تیری حفاظت کے بغیر تیری مدد کے بغیر تیری نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ ہماری حفاظت بھی فرماؤں ہم جس کام کو کرنے جائیں اس کو اے اللہ پورا بھی فرماؤں اے اللہ گوکاک اور گوکاک کا علاقہ علماء سے بھرا ہوا ہے مدارس سے بھرا ہوا ہے اے اللہ اس میں اے اللہ خیر کو آم فرماؤں گھر گھر میں اے اللہ قرآن کو اسلام کو زندہ فرماؤں پورے زلے میں گوکاک ایک مثالی تعلقہ ہے اے اللہ گوکاک کو پورے زلے کی قائدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں اے اللہ گوکاک کے ذریعے پورے علاقے میں دین و ایمان کی شمع روشن فرماؤں اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرماؤں مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرماؤں ہماری دعاوں کو اپنی مہربانی سے قبول فرماؤں صل اللہ تعالی لخیر خلقہی محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین والحمدللہ موسیقی